السلام علیکم لو سٹاک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں پرائیویٹ پروڈکشنز جب تک ایک چینل تھا ہمارے یہاں ظاہر ہے پی ٹی وی اپنی ڈرامے بناتا تھا پھر نئے چینلز آنا شروع ہوئے اور ڈراموں کی ضرورت پڑی تو بہت سے ایسے لوگ جو صرف اداکاروں کو دیکھنا چاہتے تھے قریب سے اور بہت پیسہ تھا انہوں نے اپنی سیریلز بنائی اور وہ بیچنے کی بھی کوشش نہیں کی اور دو مہینے کے بجائے اس کے ریکارڈنگ چھ مہینے میں ہوتی تھی ہٹ مہینے میں ہوتی تھی وہ سیریل بعد میں دے گئی انہوں نے ہمیں تو انٹرسٹی نہیں تھا ہمیں تو صرف یہ تھا کہ ایک گھر میں اچھے چہرے بیٹھے ہوں اچھے لوگ آئیں باتیں ہو رہی ہیں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہیں پھر جب دوسرے چینلز کو ڈراموں کی ضرورت پڑی تو باقاعدہ لوگ اس پیدان میں آئے اور ڈرامے بنائے اور وہ بکے بھی میرے مہمان جو ہیں ان کو بھی شوق ہے پرائیویٹ پروڈاکشنز کا بہت پریشان ہے آپ نے دس بارہ سیریلز بنائی ہیں مگر ابھی کوئی بھی آن ایر نہیں کی ہر چینل سے آپ کو واپس کر دیا گیا اور مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ مجھ سے کیا بات کریں گے السلام علیکم اللہ علیکم السلام انمار صاحب آپ کے بڑے تعلق آئے تھے یہ کہیں کران ہے اس کو کچھ یہ بھگوائے بہت پیسہ لگ گیا ہے میرا بہت پیسہ لگ گیا ہے اس بھی میرا بہت پیسہ لگ گیا ہے اس کو کچھ کروائیے دیکھیں مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ کا سارا پیسہ پھس گیا پھس پیسہ پھستا نہیں ہے انمار صاحب پیسہ نہیں پھستا یاد رکھیے گا انسان پھستا ہے پیسہ نہیں پھستا سیریل بنانے کا شوق کیسے پیدا ہوا انسان پیدا ہوتا ہے شوق پیدا نہیں ہوتا کرک کیجئے اپنے آپ کو آپ تو پیدا ہو چکے ہیں نا پیدا ہو چکے ہیں یقین کیجئے اگر میں پیدا نہ ہوتا اگر میں پیدا نہ ہوتا انمار مقصود صاحب اسی بات کا تو مجھے دکھ ہے کہ اگر میں پیدا نہ ہوتا تو یقین جانئے دو ڈھائی کروڑو پہ میرا بچہ کے اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو آپ کے دو ڈھائی کروڑ جی ہاں فرق درست فرمایا آپ نے دو ڈھائی کروڑ میرا بچہ تھے یہ آئے کہاں سے آپ کے پاس یہ اوپر والے کی دین ہے اللہ کی دین ہے نصیر اللہ کی دین نصیر اللہ ہمارے باس تھے اچھا اچھا نصیر اللہ ہمارے باس تھے انہوں نے دس کروڑ کمائے ابے جب اس نے دس کروڑ کمائے تو میں نے چین کروڑ کمائے لیا تو کون سی افت آگئی بطن سے دوں لیکن پھر بھی اپنوں کے پاس خوشیاں اور محبتیں باٹیں اپنے پیاروں کے ذات پچھلے دن سالوں سے آپ کی محبتوں میں شریک سہولت بزار اب لا رہا ہے ایک نئی سہولت جی ہاں سالگی رگا کے ایک ہو یا پھر شادی کا مکمل جہیز ملت سے دور بیٹھ کر رہے ہیں اپنوں کے پاس آج ہی باٹیں اپنی خوشیاں اپنوں کے ساتھ تو ابھی جزید کیجئے ہماری ویب سائٹ سہولتبزار.com یا پھر ڈاؤن لوٹ کیجئے سہولت بزار ایب